اگر آپ نے پہلے دیکھئے ہو میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ میرے قویتہ لکھنے کے کچھ ادیش ہیں ادیش یہ ہے پہلا ادیش کہ بھارت ماتا کی سلطنترتہ سنگرام میں کتنے سارے لوگوں نے اپنی بہت ہی ادم احساس سے اپنی قربانی دی لیکن ہمیں ان کے بارے میں بلکل بھی کچھ بھی پتا نہیں ہے کچھ بھی پتا نہیں ہے جیسے ابھی جو تھوڑ دیر پہلے میں آپ کے سامنے قویتہ کی ہے کہ عجیم اللہ خان کسی کو پتا نہیں ہے اٹھار سو ستاون کے گھدر میں صرف ایک بات کو جانتے ہیں کہ منگل پانڈے لیکن ان کو یہ نہیں پتا لگا کہ اٹھار سو ستاون کا جو گھدر جو سترنتتہ سنگرام تھا اس کی نیم کس نے رکھی تھی اس کی نیم ایک ایک نیٹ جو اس کی نیم میں لگی ہوئی ہے اٹھار سو سترہ ستاون کے سترنتتہ سنگرام میں وہ عجیم اللہ خان جی نہیں لگائی اور میں نے وہ قویتہ آپ صحیح سے پہلے پڑھ دیئے تو میرے کو خوشی ہوتی ہے تھوڑا بہت آپ کے سامنے لائے ہم اگر اتحاس میں پڑھنے کو سکولوں میں نہیں ملا وہ ایک راضی نیٹی کارن ہوگا لیکن اب میری جو اب ریارمنٹ کے بعد میں میری اچھ آئے کہ میں ایسے سینانیوں کو اوپر نربھکتا سے اور یہ دھان میں نہ رکھتے ہوئے کہ کون سترنتتہ سنگرامی کس دھرم بشیشتہ تھا سبھی کے بارے میں لکھائے میں نے جیسے کہ پہلے عجیم اللہ خان ہوگے اور اب جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ستن تیرٹہ سینانی شیف الدین کچلو ستن تیرٹہ سینانی شیف الدین کچلو ایک ہی اپسوڈ ہے چھے मینے اس میں لکھیں میں سن اٹھارہ سو اٹھاسی امریک سر میں جنما یہ شیف الدین کچلیو جی خود کہہ رہے ہیں جب میں نے لکھنے بیٹھاؤں گا تو میں شیف الدین کچلو سن اٹھارہ سو اٹھاسی امریک سر میں جنما میرے پتا عجیم الدین و ماتا جان بائی تھی میری کرم بھو بھی پنجاب میرا مقصد بھارت کی آجادی تھی میں نے انگریجوں کی خلافت کی خلافت کی یہی میری بستا کی تھی دیکھیں کتنا بڑیا بنایا میں نے ہاں کتنا بڑیا بنایا میں سائنس کا ٹیچر ہوں لیکن من میں لو جلتی رہتی ہے تو پھر بھی بنا گیا بڑیا تو کہتا میں شیف الدین کچھلو سن اٹھارہ سو اٹھاسی امرسن میں جنمہ تھا میرے پتا عجیم الدین و ماتا جان بائی تھی میری کرم بھو بھی پنجاب میرا مقصد بھارت کی آجادی تھی میں نے انگریجوں کی خلافت کی کیونکہ میں نے انگریجوں کی خلافت کی یہی میری بستا کی تھی دوسرا 1915 میں بیریشتر بنا میں سائف الدین کچھلو 1915 میں بیریشتر بنا انگلینڈ میں کانین نشکشہ پائی تھی سارو جنک شیون شروع سارو جنک جیون شروعات یوں ہوئی کہ جب امرسن نگر پال کا عدیقش کی مہنے پت بھی پائی تھی تیسرا اسی ورش سمبابت سینک ششتر ویدرو بھڑکانے ایوز کرانچی جیل میں بندی بن میں نے سجا بھگتائی تھی پھر رولٹ ایکٹ کے خلاف میں میں نے تیل کا مچا دیا تھا اسی ایوز میں نے پھر جیل کی عواء کھائی تھی چوتھا کانگریس سنگٹن میں 1924 میں مہا سچیب بنا میں شیف الدین کچھلو کانگریس سنگٹن میں 1924 میں مہا سچیب بنا دھلی پنجاب کانگریس ایکائیوں کو میری رہنمائی بھائی تھی کانگریس پارٹی 1939 لہاور عجیبیشن میں میں نے ہی سواغت سمیتی کے ادھیکش پد کی اپچارکتہ بھیک ہو بھی سفلتہ پوروک سری چڑھائی تھی پانچ مان اب یہ وہ کہہ رہا ہے کبھی میں رتاش گپتہ ہی شہف الدین روت پروسٹر رتاش گپتہ کہے ہی شہف الدین کچھلو ستنتر تا سینانی تو نے سامپردائی کمن شانتی کی لہو پر جلویت کر تا عمر ہندو مسلم ایک تاکہ شیطل باہر بھائی تھی تو کسان مزدوروں کے ہیتھوں کا نمائی تھی تا اسی کارن تو نے چودہ برش جیل میں سجا پائی تھی انتیم پروسٹر رتاش گپتہ کبھی کہے شہف الدین کچھلو تیری قربانیاں وطن کی گرد میں دبی پڑی ہیں پروسٹر رتاش گپتہ کبھی کہے ہی شہف الدین کچھلو تیری قربانیاں وطن کی گرد میں دبی پڑی ہیں تیری شالنتا تیری مہنتا عمرستر کی گلیوں میں بکری پڑی ہیں تو آج بھی پنجاب کی شان کا مان ہے تو آج بھی پنجاب کی شان کا مان ہے 1963 میں کھا کے ہند میں سما گیا 1963 میں کھا کے ہند میں سما گیا آج بھی تو بھارت ماں کا ارمان ہے دھنے بات Thank you so much